یہ قدیم زمانہ کی بات ہے کسی ملک میں ایک رہم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بڑا مشہور تھا بادشاہ نے اپنے وزیروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اسے ملک کے کونے کونے کی خبروں سے باخبر رکھا جائے تاکہ کوئی بھی خریب آدمی انصاف سے محروم نہ رہے ایک دن بادشاہ کا وزیر سمندر کے کنارہ کسی کام سے اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو سمندر کے کنارہ کے ساتھ ساتھ دورت ہے اور یہ کہتے ہوئے سنا میرا خزانہ سمندر کے اس پار ہے بوڑھا آدمی دورتا ہوا کبھی اس طرف آتا اور کبھی دورتا ہوا دوسری طرف جاتا وزیر بوڑھے کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اس نے سوچا کیوں نہ اس بوڑھے آدمی کو پکڑ کر اس کے خزانے کا پتہ معلوم کروں بادشاہ کو اس بات سے بے خبر رکھا کئی دن گزرنے کے بعد بھی وزیر اس بوڑھے آدمی سے خزانے کا پتہ نہ پوچھ سکا وزیر نے سوچا تھا کہ میں بوڑھے آدمی کا بتایا ہوا خزانہ حاصل کرنے کے بعد ملک کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا مگر اس کا خواب پورا نہ ہو سکا وزیر بوڑھے آدمی کو روز مارتا اور ایک ہی سوال پوچھتا کہ خزانہ کم ہے مگر بوڑھا ایک ہی جواب دیتا کہ میرا خزانہ سمندر کے اس پار ہے وزیر بوڑھے کی روز ایک ہی بات سن کر تنگا آ چکا تھا وہ سمجھ گیا کہ بوڑھے کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اگر کوئی خزانہ ہوتا تو یہ فٹہ پرانے کپڑن کے ساتھ سمندر کے کنارہ زندگی بسر نہ کرتا یہ تو کوئی مجھے پاگل دیدہ لگتا ہے کیوں نہ میں اپنے دل کو صاف کر کے یہ ساری باتیں بادشاہ سلامت کو بتاؤں ہو سکتا ہے یہ بوڑھا آدمی بادشاہ کو ہی خزانے کا پتہ بتا دے یا اس کو پاگل سمجھ کر چھوڑ دے وزیر نے یہ سارا معاملہ بادشاہ سلامت کو بتایا بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا اس بوڑھے آدمی کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دوں اور کھانا کھلا کر میرے پاس لے آؤ پھر بادشاہ نے کہا بابا جی آپ کا خزانہ کہوں ہے بوڑھے آدمی نے پھر وہی جواب دیا کہ میرا خزانہ سمندر کے اس پار ہے بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ بوڑھا آدمی جہاں کہتا ہے اسے وہن لے جاؤ وزیر نے سفر کی تیاری شروع کر دی اگلے دن گھوڑے تیز رفتاری سے دورتیں چلے جا رہے تھے پھر مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ زمین نرم ہونے کی وجہ بادشاہ کے وزیر کا گھوڑا زمین میں فنستہ چلا گیا مجبورہ قافلے کو رات وہی قیام کرنا پڑا پھر اگلی سبا ہوتے ہی وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے سفر کئی دنوں تک جاری رہا جنگلوں سے نکل کر قافلے نے پہاڑوں کا رخ کیا پھر سمنہ در پار کیا تو ایک تنگسی پہاڑی راستے سے گزر کر قافلہ وہم پہنچا تھا اس لئے گھوروں کو باہر رکنا پڑا پھر بڑھا آدمی خوشی سے سب کو چھوڑ کر ایک گار کے اندر چلا گیا جہاں اس نے اپنا خزانہ دبایا ہوا تھا گار کے اندر جا کر بڑھے آدمی نے قافلے والوں کو آواز دی آجاؤ میرے ساتھیوں خزانہ مل گیا ہے جب گار کے اندر آ کر قافلے والوں نے فٹی پرانی جہر ساری کتابوں کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے کیا اس بڑھے آدمی کا یہ خزانہ ہے مگر قافلے والے کر بھی کیا سکتے تھے جب وزیر اور اس کے ساتھی فٹی پرانی کتابیں کو گھوروں پر لاد کر بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بادشاہ بڑھے آدمی کی فٹی پرانی کتابیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور دلمی سوچنے لگا کہ کیا بڑھے آدمی کا خزانہ یہ فٹی پرانی کتابیں ہی ہیں مگر بادشاہ اقل مند تھا اس نے بڑھے آدمی سے پوچھا بابا جی آپ ان کتابوں کی قیمت مجھ سے کیا لیں گے بڑھے آدمی نے جواب دیا میں یہ کتابیں کسی قیمت پر نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ کتابیں میرے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے لی تھی بادشاہ بڑھے آدمی کی بات سن کر بڑا حیران ہوا بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر بڑھے آدمی سے کہا آپ مجھ سے ان کتابوں کے بدلے میں آدھی بادشاہت لے لیں کیا آپ کو یہ سو دا منظور ہے بڑھے آدمی نے پھر کتابیں دینے سے انکار کر دیا بادشاہ نے بڑھے آدمی کو ہر طرح سے آزما لیا بڑھے آدمی نے آخر کار کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے ساری بادشاہت بھی دے دیں تب بھی میں اپنے بزرگوں کی امانت آپ کو نہیں گھنگا بادشاہ بڑھے کی بات سن کر بے حد خوش ہوا اور کہا کہ ان بہت بری دولت ہے بادشاہ نے بڑھے آدمی کی شاگردی اختیار کر لی اور ایک عالم کا شاگرد کرلو انمی فخر محسوس کیا بے شک درخت اپنے فل سے اور انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے